بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو آج کا ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہیں چائے کے شوقین جن کو چائے بینے کا بہت شوق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سردی کے موسم میں گیس چلی جاتی ہے اور جو چائے بینے والے لوگ ہیں ان کا چائے پیئے بینہ گزارا نہیں ہوتا جیسے کہ میں تو آپ کی سہولت کے لیے ایک بہت ہی مزے کا ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز لے کے آئی ہوں جو کہ ہے ایک ٹی میکر ہے یعنی کہ ٹی پوٹ ہے الیکٹرک پوٹ ہے جس میں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ چائے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو بہت مزے کی چیز ہے آپ کو بہت آسانی ہونے والی ہے آپ اسے لے کے آئیں گے تو کیا یاد کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا الیکٹرک پوٹ جو کہ چلتا ہے بجلی سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہے اور یہ اس کا ڈھکن ہے یہ اس کے اندر اس کی وائر ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے ایک سٹینڈ جس کو کہ آپ اس میں رکھ کے اس کے اوپر انڈے بوائل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ اس میں گرم کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ اس میں آپ چاول سالن کچھ بھی آپ کے پاس اگر تھنڈا پڑائے تو آپ گرم کر سکتے ہیں یہ سٹینڈ ہے جسے آپ رکھ کے اس میں اس میں انڈے بھی بوائل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا پلگ ہے یوں کہ آپ نے یوس کرنا ہے تو بجلی پہ چلنے والی یہ والی چائے کی کیٹل بہت زبردست چیز ہے آج کل آپ کو پتائے کہ سردی ہے اور سردی مقصر ایسے ہوتا ہے کہ گیس کم ہو جاتی ہے مگر جو چائے کا ٹائم ہوتا ہے وہ مسٹ نہیں کیا جاتا چائے پینے والے چائے نہ پیئیں تو ان کی طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہو جاتی ہے تو ایسے مگر آپ یہ والا اپنے گھر پہ الیکٹرک پورٹ رکھیں گے تو آپ کو یہ والی جو پرابلم ہے چائے نہیں بن سکتی کیا کریں وہ ختم ہو جائے گی یہ اس کا آن آف بٹن ہے اور یہ اس کا ہینڈل ہے جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو یہ دیکھئے نیچے سے نا اس کو آپ نے واش نہیں کرنا نیچے سے اس سے آپ نے دھونا نہیں ہے جسٹ آپ نے اوپر والا جو پورٹ ہے اس میں چائے بنا کے اس کو پور اوپر سے آپ نے صاف کر لینا ہے کہ نیچے اس کے جو پانی ہے وہ نہ جائے ورنہ پھر اس سے یہ آپ کی جو چائے والی مشین ہے وہ جل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا پیکنگ والا ڈبا ہے جس کے اندر یہ پیکنگ تھی اس کی اور یہ دیکھئے یہ اس کا موڈل نمبر لکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا والٹیج لکھا ہے فریکونسی لکھی ہے اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل سے یہاں پہ لکھی ہیں اور آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل اس کے اوپر نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھئے اس کے پر لکھا ہوا ہے پی جی یعنی کے پاور گولڈ پاور گولڈ کمپنی کی ہے اور اچھا یہ جو سٹینڈ ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کی ساتھ یہ جو ہک ہے آپ نے اس کو اس میں کلپ اس کا بنا ہوتا ہے یہ اس طرح سے تھوڑا سا آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے اور یوں تھوڑا سا اس کو گھومانا ہے تو اس کے اندر یہ اس کے جو کلپ ہیں وہ فکس ہو جائیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیٹل کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پانی کے اندر آپ نے اس کو اس طرح سے سٹینڈ کو رکھنا ہے اس کے اوپر انڈے رکھنے ہیں پانی ڈالنا ہے بوائل کرنا ہے اب آپ انڈے کتنے دیر بوائل کرتے ہیں جیسے میرے گھر والے پانچ سے چھ منٹ انڈا بوائل کرتے ہیں اور میں پورے دس منٹ انڈا بوائل کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائے سے جتنے دیر بھی آپ نے بوائل کرنا ہے آپ بوائل کر کے سکون سے اس کو نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ الیکٹرک پوٹ جو ہے یہ آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے تو یہ سٹینڈ تھوڑا سا نازک ہے اسے سنبھال کے رکھیے گا تو یہ بہت ہی مزے کا کیٹل ٹی ہے الیکٹرک پوٹ ہے آپ اسے لے کے آئیں یہ چیزیں آپ آن لائن بائی کر سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی الیکٹرک شاپ سے لے سکتے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ سیون ہنڈرڈ سے لے کے سکس تھاؤزنڈ تک ہے اب آپ کا جو بھی پاکٹ آپ کی اجازت دیتی ہے آپ اس کے مطابق یہ بائی کر سکتے ہیں تو سردیوں کے اپنے مزے ہوتے ہیں چائے کا اپنا مزہ ہوتا ہے سردی میں چائے پینے کا تو کیا ہی مزہ ہے تو میں نہیں چاہتی آپ چائے کے بینا بیٹھے رہیں تو چائے بنائیں پییں انجوائے کریں اور یہ والا الیکٹرک پوٹ لے کے آئیں خوب مزے سے چائے بنائیں انڈے بوائل کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیا کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی